تشریف ناتے ہیں آسیم خیالات کا ادار فرمائے محمد آسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزد علیہ وردل القرآن ترتیل صدق اللہ العظیم کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھیں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں معزز ساتھی علمائی کرام اور حاضرین مجلس آج کی میری تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبریلِ امین کی وسادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر پر نازل فرمایا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے حمیدین کا شعور ملا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی حفاظت کے بارے میں کہا جس کی پاکی کے بارے میں فرمایا کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا جب اللہ کے عالم نے اس دنیا کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع فرمایا تمام فرشتے ایڑان و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے جمع کیا گیا مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان مبارک سے سورت الیحسین کی تلاوہ شروع کی جب تلاوہ قدم ہوگی تو فرشتوں کی زبان سے تین جملے نکلے گویاں سمندرہ کو قوزے میں بند گا لیا اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پہ یہ قرآن نازل ہوگا وہ کتنی مقدس ہوگی امت جس کے سمیں قرآن جائے گا اللہ کتنا مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ محفوظ ہوگا اس لئے شاہی نے کیا خوب کہا ہے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بڑھ کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بڑھ کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں میں قربان جاؤں اس مقدس کتاب کے جس نے دنیا کی ہر قوت کو بارے ہاں چیلنج دے کر اپنی عظمت کا لوہ عمل ہوایا اور صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا قُلْ لَعِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ الْجِنُّ عَلَا عَيَّعْتُو بِمِسْلِ حَاظِ الْقُرْآنِ لَا عَيَّعْتُو نَا بِمِسْلِ پھر میں کیوں نہ کہوں دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے وطر دشمن نہ ملے گا تمہیں شہطان سے وطر رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے وطر عزیز ساتھیوں اگر آج بھی مسلمان قرآن پاکی عظمت کو سمجھ جائے تو پھر سم معاشرے میں قرورِ اولہ والی بات اجاز ہوتی ہے اور آج امت کو ترپیش مسئلہ کا حال صرف اور صرف قرآن ہے نہ امید ہونے کی بات نہیں آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا نہ گبراؤ مسلمانوں خدا کی شاہ نبا کی ہے نہ گبراؤ مسلمانوں خدا کی شاہ نبا کی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن نبا کی ہے وما علینا اللہ الولاغ الموبید